بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیسی لکھوٹس دوستو آج کی ویڈیو میں میں کوکنگ کروں گا اور جو ہماری آج کی ریسیپی ہے یہ ہے علو مطر کی سبزی کی بلکل دیسی سٹائل میں اس کو تیار کیا جائے گا ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول ایک آپ سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ نے ہمارا دوسرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کا لنک آپ کو آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باپس میں دے دیا جائے گا تو آئیے آج کی یہ زبردست اور آسان ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو بھرانا کیسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چولے میں ہماری پہلے ہی جل چکی ہے ایک ہم نے دیکھچی لی ہے ہماری جو مٹی کی ہانڈی تھی چھوٹے سائز کی بھور چور چکی ہے جس کی جگہ ہم یہ دیکھچی استعمال کر رہے ہیں لیکن اگلی ویڈیوز میں آپ کو مٹی کی چھوٹی ہانڈی ہی نظر آئے گی لیکن آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہم اس دیکھچی میں تیار کریں گے اس دیکھچی میں ہم نے آدھا کپ گھی کا ڈال لیا ہے گھی ہمارا اچھی طرح گرم ہو جائے پھر جو باقی کی چیزیں ہیں وہ سٹیپ آ سٹیپ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے دوستے ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ چینل دیسی ویڈیوز شروع کیا ہے بھی ہانڈ دا کیمرہ موسٹ آف دا ورک جو تھا وہ میں ہی کرتا تھا آپی جان بس کھانا پکاتی تھی اور یہی حال آپ کی بھابی کا تھا یہ بھی بس کھانا ہی پکاتی تھی جو زیادہ تر بھی ہانڈ دا کیمرہ کام ہوتا تھا اس کو میں ہی سر انجاب دیتا تھا لیکن لوگ کہتے تھے کہ علی بھائی آپ خود کام نہیں کرتے آپ آپ ہی جان سے کام کرواتے ہیں آپ بھابی سے کام کرواتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں تھی اس لیے میں تھوڑا سا چینج لانے کا سوچا ہے جو کوکنگ ہے اس کو بھی میں زیادہ تر میں ہی کیا کروں گا آپ کی بھابی بھی کیا کرے گی لیکن موسٹ آف دا ریسپیز جو ہیں وہ میں ہی پکایا کروں گا ایک اور بات جو آپ پوچھتے ہیں ہم سے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں ہماری چھ مہینے تقریباً ہو چکے ہیں شادی کو بستوا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد سے نوازے چاہے ہو بچی ہو یا بچہ ہو گھی ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اور اب ہم ڈال لیتے ہیں دو درمیان سائز کے پیاس جن کو رافلی چوب کر لیا گیا ہے پیاس پیاس ڈالنے کے بعد ہم ان کو ہلکا فرائی کریں گے اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہم ڈالیں گے پیاس ہمارا ہلکا فرائی ہو چکا ہے اور اب ہم ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ جس کو مٹی کی کونڈی میں ہم نے کوٹ لیا ہے یہ دو ٹیبل سپون آج کی اس ریسیپی میں جائے گا ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک اس کا کچھا پن ختم نہیں ہو جاتا اور بہت اچھی خوشبو نہیں آنے لگ جاتی تب تک ہم اس کی بھونائی کر لیتے ہیں ادرک اور لسن کا پیسٹ اچھی طرح بھنسکا ہے اس کا کچھا پن ختم ہو ٹکا ہے اس میں بہت اچھی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی ہے اب ہم ڈال لیتے ہیں تماتر اور ہری مرچ جو آج کی ریسیپی میں ہم تماتر استعمال کر رہے ہیں یہ دو تماتر ہیں رفلی چوب کیے ہوئے اور دو تین ہری مرچیں باری کٹی ہوئے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم تب تک بھونیں گے جب تک تماتر ہمارے اچھی طرح گل نہیں جاتے اچھی طرح نرم نہیں ہو جاتے الٹم پلٹم کرتے ہوئے ہم ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور اچھی طرح بھون لیں آج کے بعد آپ کو ہمارے چینل پر ڈیفرنٹ ٹائپز کی جو ریسیپیز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے انشاء اللہ اور آپ کو پتا چلے گا کہ علی بھی کوکنگ کر سکتا ہے یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے ہمارے جو ویورس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بس کھانے پر زیادہ دھیان دیتے ہو لیکن آپ کو کوکنگ نہیں آتی آپ کوئی کام نہیں کرتے دوستو ہم زمیندار ہیں کھیتی باری کرتے ہیں لیکن الحمدللہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کماغر ہمارے بہت اچھی طرح نرم ہو چکے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے پاورڈر مسالے جو پاورڈر مسالے ہم نے آج کی اس ریسیپی میں استعمال کرنے ہیں وہ کچھ یوں ہیں ایک کیبل سپون ہمارے پاس کتا ہوا دھنیا ہے ایک تی سپون ہمارے پاس نمک ہے ایک تی سپون پوٹی ہوئی لال مچ ہے آدھا تی سپون ہالوی پاورڈر ہے اور ایک تی سپون بھونا کتا سکیت دی رہا ہے یہ سارے پاورڈر مسالے ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور دو منٹ تک ان کی دھونائی کر لیتے ہیں تاکہ پاورڈر مسالوں کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے پاورڈر مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے دو منٹ تک دھون لیا ہے پاورڈر مسالے بہت اچھی طرح بھول چکے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے اس ریسیپی کا سانجا ہیرو آلو جن کو درمیانی سائز کے ٹکروں میں کٹ کر پانی میں رکھ لیا تھا تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو تقریباً آدھا کلو آلو ہیں جو ہم آج کی اس ریسیپی میں استعمال کر رہے ہیں آلو ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کرتے ہیں اس مسالے میں اور پانچ منٹ تک ان آلو کی بھنائی کر لیتے ہیں اس مسالے میں آلو ڈالنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ تک اس مسالے میں آلو کی بھنائی کر لیتے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے مٹر کے دانیں آدھا کلو ہمارے پاس مٹر کے دانیں مٹر کے دانیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور تقریباً پندرہ منٹ تک اور بھونتے ہیں مٹر کے دانیں ڈالنے کے بعد ہم نے پندرہ دانیں مٹر کے دانیں – 60 منٹ تک بھونائی کی ہے اور آلو بھی بہت اچھی طرح خلے سوفٹ ہو چکے ہیں مٹر کے دانیں اللہ سابتھ کی طرف گھل چکے ہیں ہماری آج کی آلوہ کی سبزی کی ریسٹی بتے انھی تیاد ہی ہے اب ہم اس کو دیش آؤٹ کرتے ہیں اور اپ Wir's announcement بسم اللہ الرحمنبر آپ آلو مٹر کی سبزی کو شوربے میں بھی پکا سکتے ہیں گریوی میں بھی پکا سکتے ہیں اور سوکھی بھی پکا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے ذائقے پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری آج کی ریسیپی تیار ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئے اس کو آپ شیئر اور لائک کریں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لئے کومیٹس دیں ہمارے چینل دیسی ویلیج فورڈز کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریس کرنا تو بلکل نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی لزیز اور آسان ریسیپیز کی جو نوٹفکیشنز ہوتی ہیں وہ آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک میں آپ کا علی ویر آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا رب سونے دے حوالے رب راکھا اللہ حافظ